عرش حق الحق کی شان کو ماننے والے ہیں اور ماننے والے بھی ہیں الحمدللہ اور ماننے والوں کے ساتھ بھی ہیں الحمدللہ ادھا ادھا بھٹکنے کی ضرورت ہے نہیں سن لو کیا شان ہے میرے آقا کی عالی حضر کہتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفع رسول اللہ رسول اللہ کی دیکھنی ہے عشر میں عزت رسول رسول اللہ کی دیکھنی ہے عشر میں دیکھنی ہے عشر میں عزت رسول رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو جو ملا ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملا جو ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملا خسانت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ملات کل خدا کے جو ملا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا پتتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ رسول اللہ کی پتتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ملا یہ ذکر ہو رہا ہے نور والے آقا کا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے میرے اور آپ کے آنے سے پہلے میرے اور آپ کے آنے سے پہلے پہلے کیا آیا تھا بتاؤں لائٹ کیا آئی تھی لائٹ پہلے نا ہم تو بعد میں صحیح یہ تو ذکر ہے یہ تو ذکر ہے ذکر ابھی شروع نہیں ہوا پہلے کے آگے نور آگے اوہ محبوب پہ چانے والے حضور کے چھچے غلام تو مر کے کور میں تو چل تو چل تو نہیں پھر دیکھ کیا ہوگا تو وعد میں آگے نور پہلے ہوگا آئے نور کیسا ہوگا یہ تو ذکر والی میں فیل ہے تو یہ تھوڑے دن کے لئے تھوڑے ٹائم کے لئے دو گھنٹے دنگڑے لیکن وہ نور کیسا ہوگا عالی عزت سے پوچھتے ہیں عالی عزت کہتے ہیں سنو قبر میں لگر آئیں گے تاہشد چشم نور کے آج نور والی آقا کا ذکر کرو آج نور والی آقا سے محبت کرو پھر قبر میں انشاءاللہ وارے نہیں آرے انشاءاللہ قبر میں لگر آئیں گے تاہشد چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب جلوہ فرما ہوگی جب تلعہ رسول اللہ کی سورہ جلتے پاو پنٹے جانگ اشارے سے گھون چانگ سورہ جلتے پاو پنٹے جانگ اشارے سے گھون چانگ اشارے سے گھون چانگ پولے نجدی دیکھ لے خدرت رسول اللہ کی تجھ سے آرے جنت سے کیا مطلب جنت کا داخلہ مشروط ہے ایمان سے ایمان سلامت ہوگا تو جنت ملی اور ایمان سلامت نہیں تو جنت نہیں پھر کافروں کے لئے اللہ فرماتا ہوں جہنم کو کافروں کے لئے بنا ٹھکانہ کافروں کا مومنوں کا نہیں ٹھکانہ ادگ ہوتا ہے اور ٹیمپریری ادگ ہوتا ہے ٹھکانہ کس کا ہے کافروں کا اوہ یار یہ اللہ نے بنائے نہیں مومن کے لئے مومن کے لئے جنت بنائی تو جاؤنا اس راہ پہ جس میں جنت ملے بنائی تو کافروں کے لئے ہے نا تو تک مومن کے لئے میں بھی چھلان لگاؤں خود بولتا ہے نہیں میں جاؤں تو قصور کس کا ہے وہ تو فرما رہا ہے اوہ تقریل کافری کافروں کے لئے بنا گئے اے میرے پیرے بھائیوں ان کاموں سے اللہ میں بچا لے میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا لے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے اور یادک نہ میرے پیر بھائیوں کہ اللہ اللہ ہمیں بچائے ہماری بخشش فرمائے ہماری بے حساب بخشش فرمائے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب اور مسلسل ارتکاب جو ہے اس وجہ سے بندہ کلمے سے محروم کر جاتا ہے موت کے بات یعنی ایمان صلب ہو جاتا ہے اللہ تعیش سے معاف نظر کے میرے آلہ عزت فرماتے ہیں کہ یہی ایک وہ گھڑی منزل ہے جو سب سے پہلی منزل بڑی کٹھن منزل ہے بڑی کٹھن منزل ہے آپ فرماتے ہیں آلہ عزت کہ اگر اس منزل پر کلمہ نظیب ہو گیا اور کلمے کے ساتھ دنیا سے گئے تو میرے امام کتنے پھر آگے گی ساری منزلیں آسا سب سے کٹھن منزل یہی تو اندازہ کریں کہ گناہوں کی وجہ سے بھی ایمان صلب ہو جاتا ہے اللہمہ ولا تجعلنا منہو نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان صلب ہو جاتا ہے تو پھر بے حد بھی اللہ 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 جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تم جو گناہ کی وجہ سے بھی بساوقات ایمان صلب ہو جاتا ہے تو جو بے عد بھی کرتا ہے گستاخیاں کرتا ہے حضور کی شان میں حضور کی شان میں تو ان کا عالم کیا ہوگا ان کی حلت کیا ہوگی بھائیو ہمیشہ سننی رہنا حضور کے جید گاتے رہنا اور بس ہمیشہ اللہ کی ورگا میں گر جانا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلَنَا وَتَرْحُنَا لَنَكُونَنَّا مِنِ الْقَاسِلِينَ مافی مانگتے رہنا مافی مانگتے رہنا اللہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے ہمارے گناہوں کو ماف کر دے تو ایمان مشروع ایمان جو ہے وہ شرط ہے جنت میں جانے کے لئے جو ایمان والا نہیں تو ایمان کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی تو ارگو ہم رسول اللہ کے او چندت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے چندت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی مانگنا سیکھے کوئی عالی عدد عالی عدد سے سیکھے مانگنا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے مانگنے کا بھی ایک ہنر آنا چاہیے عالی عدد کہتے ہیں ہمیں ہیں ان کے اے مالک اے پروڑ دگار اے خالق اے رب کائنات ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے ہیں میں اور سمجھانے کے لئے کہوں میں کہیں جاتا ہوں نا رکتا ہوں نا کہیں تو بچوں سے بڑا میں قریب ہوتا ہوں نا تو بچے ہی مجھ سے بہت قریب ہوتے ہیں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بیٹا یہ گھر کس کا بڑھ کر تیری سمجھ اور وسیلہ کیا ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا اور یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعوی کیا ہے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے چندت رسول اللہ کی ہم بیکاری وہ کری اور ان کا خدا ان سے فضل ہم بیکاری وہ کری ان کا خدا ان سے فضل اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں یادت رسول اللہ کی اے رضا خط صاحبِ قرآن اچھا ابھی یہ بھی کوئی کلام میرے آنے سے پڑھا جا رہا تھا تو اس کی جو ردیفت کیا ہے مدعا کیا ہے یہ قافیت مدعا التجا اور رضیف کیا تھا کیا تو مجھے وہ غالب کی غزل مجھے جارہا ہے غالب تو غزلیات کا بڑا شاید تھا تو غالب کہتا ہے کہ لہو میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں کھائے جو آنکھ ہیش نے ٹکوا تو پھر لہو کیا ہے تو غالب غزلیات کا بادشاہ چاہتا ہے کس نے کہا کہ ساری زندگی غزلے لکھیں ہیں کبھی نات بھی تو لکھا کبھی نات بھی تو لکھا تو غالب نے ایک نات تو لکھی ہے لیکن نات کے مدعا مقتہ ایسا لکھا کہ کہتا ہے کہ غالب کی بخشش اگر ہوئی تو اس پر ہوگی جس کو امہ فرماتا ہے اگر غالب کی بخشش ہوئی تو اس شیر پر ہو جائے غالب سنائے خواجہ بیزدہ گزاشتے نات کا معاملہ تو غالب میں نے اللہ ہی پہ چھوڑا کہاں ذات پاک مرتبان دانے محمد وہی تو وہ ذات ہے کہ جب نے محبوب کے مرتبے گوچان کی مجد پتا ہی نہیں اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مدعہِ حضور تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدغت رسول اللہ کی مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدغت رسول اللہ کی